اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس میں سوال کیا گیا ہے مولا رشید عمد گنگوئی سے کہ یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق پوچھنے والے نے کہا کہ یزید نے امام عالی مقام کو شہید کروایا یا کیا وہ کافر ہے یا فاسق مولا رشید عمد گنگوئی جواب دیتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں یزید مومن تھا بس اب اب قتل کے فاسق ہوا کفر کا حال تریافت نہیں کافر کہنا جائز نہیں وہ عقیدہ کل پر موقوف ہے یعنی کہتے ہیں یزید کو کافر نہیں کہہ سکتے کیوں کہ وہ عقیدہ کل پر موقوف ہے وہ یزید کے دل میں کفر تھا کہ ایمان تھا وہ تو یزید کو معلوم ہمیں تو اس کے دل کا حال نہیں معلوم تھا ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اس کو یاد رکھیں اس کو یہیں ابھی رہنے دے میں یزید کا کیا حکم ہے یہ نہیں بیان کرنا چاہتا اس لیے کہ ایک بات واضح کر دوں یزید کے تعلق سے ہمارے علماء میں ضرور اختلاف ہے مگر اختلاف اس کے مومن ہونے پر نہیں ہے بلکہ کافر ہونے پر ہے یہ یاد رکھیں علماء کا ایک گروہ اس کو کافر مانتا ہے اس پر لانتان چائز قرار دیتا ہے عیمار علماء کا ایک گروہ اس کو فاسق و فاجر مانتا ہے مگر مومن کوئی نہیں کہتا اس کو اور رحمت اللہ علیہ کہنے کا کوئی قائل نہیں اور امام گزالی کا جو کال پیش کیا جاتا ہے وہ شاعز ہیں اور شاعز کال سند اور دلیل نہیں بنتا یہ ایک الگ اسطلائی بحث ہو جائیں گے ابھی وہ موقع نہیں ہے وقم ہے آئیے اب ذرا یزید کے بارے میں حدیث میں کیا ہے ذرا سن لے میں اس تعلق سے میں نے کہا ہم فیصلہ کس کو بنا کروائیں گے کس سے کروائیں گے رسول اللہ سے ہم رشید احمد گنگوہی کی نہیں مانیں گے رشید احمد گنگوہی نے کہا کافر بھی نہ کہو برا بھی نہ کہو وہ تو عقیدہ دل پر ہے زبان خاموش رکھو آئیے رسول اللہ کیا کہتے ہیں یہ ہے المصنف ابن ابی شائبہ یہاں ٹیبل پر یہ موجود ہے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کتابیں رکھئے بلیک والی یہ امام ابن ابی شائبہ کی حدیث کی کتاب ہے یہ اب چودہ جلدوں میں تک حارج کے ساتھ آئی ہے پہلے یہ کل چھے جلدوں میں آتی تھی اب چودہ ہو گئی سعودیہ سے چھپی ہے امام ابن ابی شائبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے ان کے شائق ہے یہ حدیث کی موتبر کتاب ہے اور المصنف ابن ابی شائبہ اس وقت لکھی گئی جب امام بخاری کی بخاری موجود نہیں تھی امام مسلم نے بہت کسرت کے ساتھ امام ابن ابی شائبہ سے مسلم شریف میں حدیثیں لی ہے امام بخاری نے بھی ان سے حدیثیں لی کیونکہ امام بخاری مسلم کے استاد ہے یہ اپنی المصنف کے اندر حدیث پاک نکل کرتے ہیں آئیے دیکھیں اس کی جن نمبر ونیس ونیس ہے اور صفحہ نمبر پانچ سو چوپن حدیث نمبر تین سیتیس ہزار ستاویس حضرت امام ابن عبی شاہبہ سند بیان کرتے ہیں کہتے حدثنا حوزت ابن خلیفہ تا کہتے ہیں حدیث بیان کی حوزہ ابن خلیفہ نے انعوفین وہ روایت کرتے ہیں حضرت عوف سے انعبی خلدہ وہ حضرت ابی خلدہ سے روایت کرتے ہیں انعبی آلیہ وہ حضرت ابی آلیہ سے روایت کرتے ہیں انعبی ذررن وہ صحابی رسول حضرت ابو ذر سے یا ابی ذر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولو من یبدلو سنتی رجولن من بنو میا اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا شخص جو میری سنت کو تبدیل کریں گا میری سنت کو بدلیں گا وہ بنو مئیہ کا ایک شخص ہوں گا کس قبیلے کہوں گا بنو مئیہ کا اور یزید بنو مئیہ کا ہے امام ابن ابی شہبہ آگے لکھتے ہیں حازہ اسنادو حسن اس کی سند حسن ہے یعنی یہ حدیث ضعیب بھی نہیں ہے یہ حدیث ضعیب نہیں ہے بلکہ کیا ہے حسن ہے اور حسن حدیث جو ہوتی ہے وہ قابل قبول ہے اسی حدیث کو جو امام ابن ابی شہبہ نے لکھا امام بہکی نے بھی دلائل النبوت کے اندر جن نمبر چھے حدیث نمبر چار سو چھے سٹھ پر لکھا امام ابن عدی نے القامل کے اندر جن نمبر تین حدیث نمبر اکیس ہزار چوبیس پر لکھا اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلالی نے جو اسمہ رجال جرہ و تعدیل کہ بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں جن کو غیر مقلدین علماء دیوبن اور علماء اہل سنت سم مانتے ہیں اپنی کتاب مطالب العالیہ حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹھ میں اور خود علماء غیر مقلدین کے مسلم بزرگ و پیشوا علامہ ابن کسیر نے البدایہ و النہایہ کے اندر جن نمبر آٹھ سفت دو سو اکتیس پر بھی نکل کیا آئی اب یہ بھی ایک اور حدیث دیکھیں یہ ہے مسند ابو ابی آلہ یہ حدیث کی محتبر کتابوں میں شامل ہے اس کی جن نمبر دو ہے یہ چھپی بھی انہی کے آنسے ہمارے آنسے نہیں میں جتنی عربی کتابیں دکھا رہا ہوں کوئی بھی ہمارے آنسے نہیں چھپی چھپا سب انہی لوگوں نہیں امام ابی آلہ اس کے لکھنے والے محدث اپنے زمانے کے جن نمبر دو حدیث اس کی صفحہ نمبر ایک سو چھہتر اور حدیث نمبر آٹھ سو اکتر آٹھ سو اکتر بھی حدیث میں وہ نکل کرتے حدثنا الحقام ابن موسیٰ وہ کہتے حدیث بیان کی حقام ابن موسیٰ نے ہم سے حدثنا الولید ابن مسلم اور ان سے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث سنی ولید ابن مسلم سے اور وہ امام عوضائی سے روایت کرتے اور وہ روایت کرتے حضرت محقل سے اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابودہ ابن جرہ جن کا پورا نام ہے ابودہ ابن جرہ یا ابودہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبدہ کا ارتک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا لا يزلو امر عمتی قائمن بالقسطی حتی یقون اولو من يسلو ماہا رجل من بن عمیہ یقالو لہو یزید اب دیکھیں یہ بڑی سریح حدیث ہے اور امام ابو عالیٰ لکھتے ہیں رجالہ اسے قار اس کے رجال اس کے راوی سب کے سب سچے ہیں روایت کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہیں گی لا يزلو امر عمتی قائمن بالقسط میری امت ہمیشہ ہمیشہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اچھائی کے ساتھ قائم رہیں گی حتی یہاں تک کہ یقونا اولو کہ سب سے پہلے میں یسلموہا رجول من بنو میہ بنو میہ کا پہلا شخص ہوں گا وہ شخص وہ ہوں گا بنو میہ کا جو میری سنت میں تبدیلی لائیں گا فتنے برپا کریں گا اس میں جو ہے تقیرات لائیں گا میری جو ہے اختلاف پیدا کریں گا رخنا اندازی ڈالیں گا رخنے پیدا کریں گا اور وہ بنو میہ کا شخص ہوں گا یو قال لہو یزید اس کا نام یزید ہوں گا اللہ کے رسول نے نام کے ساتھ ہی حدیث بیان کی اب بتائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ میری سنت کا بدلنے والا وہ میری سنت میں رخنا اندازی داننے والا میری امت کے عدل و انصاف کو ختم کرنے والا مولان رشید عمد گنگوئی کے نزدیک اس کو برا کہنا جائز نہیں اب ان کا فتوہ مانے کہ رسول کا فتوہ مانے اسی حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا امام ابن ابی شایبہ کے علاوہ امام دیلمی کے علاوہ اے کہنا میں ان کا امام ابو یالہ سے میں نے بتایا امام دیلمی نے بھی مسند الفردود جل پان سفہ باون پہ لکھا البزار میں امام البزار نے المصنف کے اندر جل نمبر ایک سفہ ایک ایک ہزار چھ سو انیس پر السوایک المحرکہ میں امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافی انہوں نے سفہ تین سو چودہ پر مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے جل نمبر پانچ سفہ دو سو اکتالیس پر امام ابن حجر اسکلالی نے لسان المیزان کے اندر جل نمبر آٹھ سفہ پانس سو سات حدیث نمبر آٹھ ہزار پانس سو چور انہو اللہم ابن کچیر نے البدایہ والنہائیہ جل آٹھ سفہ دو سو اکتیس پر لکھا اب ان کے سب کے نزدی کے مسلم بزرگ ہیں خاص طرح سے علماء دیوبن اور علماء غیر مقالدی ان کو بہت مانتے ہیں شاولی اللہ محدد دہلوی کی کتاب شاولی اللہ صاحب کی بڑی مارکتل اپنے زمانے کی کتاب حجت اللہ البالغہ شاولی اللہ کو یہ سب مانتے ہیں مسلم بزرگ انہوں نے اپنی اس کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر صفہ نمبر اس کا جل نمبر دو صفہ تین سو تیس ہے اس پر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گمراہی کی طرف بلانے والے دو لوگ ہوئے ہیں دو ایسے حضرات گزرے دو ایسے شخص گزرے یہ دونے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دی یعنی نام تو بات میں بتا رہے شاولی اللہ لیکن پہلے حکم سادر کر دے اور حکم کیا سادر کر رہے شاولی اللہ محدد صاحب کہ حکم یہ ہے کہ وہ گمراہ تو تھے ہی بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور وہ دو کون تھے یزید و بھی شام یزید جو شام کا رہنے والا تھا وہاں مختار و بالعراق اور دوسرا شخص مختار ابن سقفی تھا جو عراق کا تھا وہاں نحوی زالک اور اس کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا یعنی شاولی اللہ کے نزدیک بھی یزید گمراہ ہے گمراہ گر ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے نزدیک مومن ہے آئیے اب ایک اور پیاری حدیث یہ اللامہ امام زہبی کی کتاب ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ہوئے لیکن اہل سنت کے امام مانے جاتے کیونکہ ابن تیمیہ کے بہت سے عقائے سے یہ بیزار تھے شاگرد ہونے کے بعد بھی یہ چرہ و تعدیل اور اسمہ و رجال کی کتاب ہے ان کی بڑی مارکت و الورا جس کا نام تو بڑا لمبا ہے تحزیب القمال تضحیب و تحزیب القمال ایفی اسمائی رجال اس کا پورا نام ہے لیکن تحزیب القمال کے نام سے کتاب مشہور و معروف ہے امام زہبی کی ایک کتاب کی چل نمبر دس صفہ نمبر سو کتاب چھپی بھی انہی کے آن سے اور اس میں رجال نمبر سات ہزار آٹھ سو تیویس یعنی اس میں شخصیات پر گفتگو کی ہے کہ کون کب گزرے گئے ان کے حالات کیا تھے ان کی حیثت کیا تھی یہاں یزید کا جب ذکر آیا یہ کے تعلق سے تو رجال نمبر اس کا ہے سات ہزار آٹھ سو تیویس لکھا ہے وہ ہیڈنگ دکھ رہی ہے آپ کو یزید بن ماویہ علمویہ یزید بن ماویہ جس کا تعلق خاندان امیہ سے ہے اس کے بارے میں ایک حدیث لکھتے ہیں پہلے وہ لکھا یہاں پیدا ہوا یہاں مرا اتنے سن میں مرا اتنے سن میں پیدا ہوا اب ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز بن ماویہ کے ہی ہے یزید کے خاندان سے اسی خاندان سے آئے مگر بہت انصاف پسند تھے اور نیک سیرات بزرگ تھے اپنے وقت کے مہتیس و عالم تھے بلکہ یہاں تک علمانے کا اپنے صدی کے یہ پہلے مجدید مانے گئے مجدیدوں کی جو فیریش تھے سرکار کی حدیث کے مطابع گھر صدی میں ایک مجدید آئیں گا یہ پہلی صدیجری کے پہلے مجدید ہیں عمر بن عبدالعزیز اللہ کے بہت بڑے ولی ان کی خلافت کو خلافت راشدہ بھی کہا گیا تو نوفل ابن عبدالفراد کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا فَزَقَرَ رَجُولٌ يَزِيدِ ابنِ مَاوِيَة تب ہی ایک شخص نے يَزِيدِ ابنِ مَاوِيَة کا ذکر کر دیا دربار میں ایک شخص بھی تھا وہاں اس نے يَزِيدِ ابنِ مَاوِيَة کا ذکر چھیڑا فَقَالَ عَمِرِ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيد اس نے کہا اس بارے میں عمر المومنین يَزِيد یہ کہتے ہیں يَزِيد کو کیسے نام لیا اس نے يَزِيد کا عمر المومنین مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ يَزِيد اس بارے میں کہتے ہیں فَقَالَ عُمَرَ تَقُولُ عَمِرِ الْمُؤْمِنَ يَزِيدُ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز چلال میں آئے اور اس سے فرمایا تو يَزِيد کو عمر المومنین کہتا ہے کیوں کہا تو نے يَزِيد کو عمر المومنین فَامَرَا بِهِ فَدْرِبَا عَشْرِينَ عَشْرِينَ سَوْتَا رابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جلال اتنا بلند ہوا اتنا جلال کا اظہار فرمایا کہا تو نے يَزِيد کو عمر المومنین کہا پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو اس کہنے کی سزا کے دور پر بیس کوڑے مارے جائے بتانا مقصد کیا ہے یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام امام مالک جیسے امام نے ان کی تعظیم کیے اپنے وقت کے بہت بڑے حدیث کے خدمتگار جن کی خلافت خلفہ راشدین میں شمار کیے گئی خلیفہ راشدہ بہوجود اس کے کہ يَزِيد کے خاندان کے ہیں بنو مئیہ کے ہیں مگر يَزِيد کو عمر المومنین بولنا ان کو گوارا نہیں يَزِيد کا نام لینا گوارا نہیں اور جو يَزِيد کا ذکر کرے ان کے نددگ اس کی سزا یہ ہے کہ بیس کوڑے مارے جائے تو میں یقینا کہتا ہوں کہ اگر عمر بن عبدالعزیز آج بظاہر حیات ہوتے تو رشید عمد گنگوئی کی پیٹ پہ بیس نہیں چالیس کوڑے مارتے ہیں بیس تو اس لیے کہ تُو نے امام حسین کی سبیل کو حرام بولا دوسرا کہ يَزِيد کی تعریف کرتا ہے مومن بولتا ہے بیس نہیں اس کو چالیس کوڑے مارتے ہیں اب بتائے آپ ان بزرگوں کو مانیں کہ ان کو مانیں اور امام زہبی نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ یہایہ ابن عبدالملک نے بن عبی غنیہ نے ان نوافل رہزت نوافل سے روایت کیا یہ سب سچے ہیں سب سچے راوی اس میں ایک راوی بھی جھوٹا نہیں ہے یہ حدیث سیل اسناد ہے اور اسی حدیث کو جو امام زہبی کی تحذیب القمال سے میں نے پیش کی سی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی نے تحذیب التحذیب کے اندر یہ بھی جیرات عدیلہ اسمہ رجال کی کتاب ہے ان کی امام ابن حجر کی جن نمبر چار صفحات چار سو و انتیس میں یزید کے ذکر کے تحر اس حدیث کو نقل کیا اور اسی روایت کو لسان المیزان یہ بھی ابن حجر اسقلانی کی دوسری کتاب ہے اسمہ رجال کی اسمہ بھی جن نمبر آٹھ صفحہ پانسو سات پر اور علامہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے تاریخ الخلفہ صفحہ اکسو چھ سٹھ پر اور اسوائق المحرقہ میں امام ابن حجر نے حیتمی نے تین سو پندرہ پر نقل کیا اب ذرا کیلے کا دوگلہ پر ملاحظہ کریں یزید جو امام حسین کے قاتل ہے امام حسین کا قتل جس کے سبب سے ہوا جس کے حکم سے ہوا جس کی حکومت میں ہوا جس کے گورنروں نے امام حسین اور خاندہ نے نبوت کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا اجار دیا خاتون جنت کے چمن کو وہ یزید تو ان کے نزدیک مومین ہیں مگر اگیتے کا ذرا یہ دوگلہ بھی ذرا